نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اور ایک نئی ویڈیو میں یہ کہانی ہے ایک ایسے پتا کی جو کچھ پیسے اور دولت کے لیے اپنی بچہ کو مارنے والا ہوتا ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم جونی نام کے ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو ایک نیا پھار کھلنے والا ہوتا ہے جس کے لئے جونی بہت سارا پیسے دے کر اس آدمی سے ایک ٹائگر ہریتا ہے وہ آدمی جونی کو وان کرتا ہے کہ پینجرے کے پاس نہ جائے اس کے بعد ہم کلی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بھائی ٹوم کو ایک کیار سنٹر میں چھوڑنے کے لئے آئی ہے دراصل ٹوم ایک ابنورمل بچہ ہوتا ہے یعنی اسے ٹائم پر کچھ نہ ملے تو گصہ ہو جاتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے اب ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے ٹوم کی ماں کے دیت کے بعد کلی ہی اس کا دیکھ بال کر رہی تھی لیکن کلی کو اب اپنی کالیج کی پڑھائی میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو اس لئے کلی ٹوم کو یہاں چھوڑنے آتی ہے ٹوم کا ایڈمیشن پروسسنگ ہونے کے بعد جب فیس پے کرتی ہے تب کلی کو پتا چلتی ہے کہ اس کی بینک ایکاؤنٹ میں سافیشن بیلنس نہیں ہے اب وہ بینک کے آدمی مسٹر فینٹن سے بات کرتی ہے تو کلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا نے یعنی جونی نے اس کے ایکاؤنٹ سے سارا پیسہ نکل لیا ہے تاکہ وہ ان پیسوں کو پارک کے کاموں میں استعمال کر سکے دراصل جونی کلی کے سوتیلے پتا ہوتے ہیں اب جونی اپنے گھر آتا ہے ساتھ میں اس ٹائگر کا ٹیلر بھی ہوتا ہے جونی اپنے گھر کے گھڑکیوں کو اوڈن شیٹ سے کور کر رہا تھا کیونکہ موسم بیوہ کے انسار اس ایریا میں بہت زور کی طوفان آنے والا تھا اور جونی نہیں چاہتا آنے والا طوفان میں اس کے گھر کا کوئی نقصان ہو کچھ دیر بعد کلی جونی کو ڈونٹے ہوئے گھر پوچھتی ہے کلی اپنے پتا سے پوچھتی ہے آخر تم نے ان پیسوں کو کیوں نہیں کالا ماں نے ان پیسوں کو ٹوم کی دیکھوال کے لئے رکھے تھے جس پر جونی کہتا ہے شاید تم بھول رہی ہو ان پیسوں پر میرا بھی حق ہے کیونکہ تمہاری ماں نے میرے لئے اور کوئی وصیت چھوڑ کے نہیں گئی مجھے وہ پیسے میرے سافاری پارک کے لئے چاہیے تھا اس لئے میں نے ان پیسوں کو نکال لیا ساتھ میں کلی سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم ٹوم کی زیادہ ٹینشن مت لو ٹوم میرا رسپونسیویلٹی ہے یہ کہہ کر جونی یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ٹوم آپ کلی کو خانہ دینے کے لئے کہتا ہے کلی ٹوم کو خانہ دیتی ہے اور ٹوم ٹی بی آن کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب ٹوم آٹھ سال کا ہوا تھا تب اس کی ماں اس کے لئے کیک کو سجا رہی تھی اور کلی اس ویڈیو کو شوٹ کر رہی تھی اب کے لئے اپنے کالیج کے ایک ٹیچار سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے وہ کچھ دینوں کے لئے کالیج نہیں آ پائے گی جس پر وہ ٹیچار کہتے ہیں اگر تم کالیج نہیں آؤگی تو اس بار کا سکولرشپ کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا اس کے بعد کلی اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنا کپڑا چینج کرتی ہے اور بستر پہ آ کے موں کو تھاکیوں سے ڈھک کے جوڑ سے چکتی ہے دراصل کلی اب ٹوم سے بہت پریشان ہو چکی تھی اب وہ اپنی کپڑے کو واشنگ میشن میں ڈال دیتی ہے لیکن ان کپڑوں کے ساتھ اس کی فون بھی چلا جاتا ہے اب وہ باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے ٹوم باہر کھڑا ہے ساتھ میں کافی تیج ہوا بھی چل رہا تھا اور پنجے سے وہ ٹائگر ہی آواز کر رہا تھا اس کے بعد کلی ٹوم کو لے کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی انجان شخص پنجے کو دروازے کے پاس لے کے پنجے کو کھول دیتا ہے اور اس ٹائگر کو گھر کے اندر چھوڑ دیتا ہے اب کلی اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اور ٹوم کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ایک تکیہ سے ٹوم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی کلی کی آگ کھلتی ہے اور وہ سپنے سے باہر آتی ہے تب ہی ریڈیو پر موسم کے بارے میں سوچنا چل رہا تھا اب کلی پانی پینے کے لئے کچن میں جاتی ہے اور پانی پینے کے بعد جب اپنے کمرے میں لوٹ رہی تھی تب ہی اسے گھر میں ٹائگر نظر آتا ہے جو کھولے آم گم رہا ہے اب کلی اپنے کمرے میں آتی ہے اور دروازہ بند کر کے کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کھولتا نہیں کیونکہ جونی نے کچھ دیر پہلے سارے کھڑکیوں کو بند کروا دیا تھا اب کلی ٹوم کے کمرے میں آتی ہے لیکن ٹوم اپنے کمرے میں نہیں ہوتا کلی اسے بہت ڈونٹی ہے پھر بھی وہ نہیں ملتا اس کے بعد کلی شہر کے ایمارجنسی نمبروں پر کال کرتی ہے لیکن طوفان کی وجہ سے وہ ایمارجنسی نمبر کام نہیں کرتا پھر وہ جونی کو کال کرتی ہے لیکن جونی کا فون کار میں ہوتا ہے کیونکہ جونی بہار ایک بار میں بیٹھ کے شہرہ پی رہا ہوتا ہے یہاں کلی کے گھر کے اوپر کسی کے بھاگنے کے آواز آتی ہے جسے سن کر کلی کو ٹوم کی خیال آتی ہے اور وہ اوپر جانے سے پہلے گھر کی مین دروازے کو کھلنا چاہتی تھی لیکن وہ دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا اب وہ اوپر جاتی ہے لیکن وہی ٹائگر کو دیکھ کے پھر سے نیچے چلے آتی ہے اور کچن کے کھڑکی پر لگی اوڈن شٹ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کلی کو دروازے پہ ٹائگر کا ہونے کا احساس ہوتا ہے اور کلی کچن میں لگی ایک پائپ کے اندر چھپ جاتی ہے اتنے میں ٹائگر دروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے اور کلی چھپ چاپ پائپ کے اندر ہی رہتی ہے لیکن تب ہی کلی کی پسینہ نیچے گر جاتی ہے جس وجہ سے ٹائگر اسے سنگتا ہے اور کلی پر حاملہ کر دیتا ہے لیکن کلی کسی طرح اپنی جان بچا کر اس پائپ سے ہوتے ہوئے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ٹوم بہت شان سے بیٹا ہوا ملتا ہے اب وہ ٹوم کو لے کے کسی جگہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ دونوں ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں کچھ دیر بعد ٹائگر بھی اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے کلی ٹوم کو لے کے بستر کے نیچے چھپ جاتی ہے ٹوم چلانے کی کوشش کرتا ہے کلی اس کے موں پکڑ لیتی ہے اب ٹائگر ان پر حاملہ کر دیتا ہے اس کے بعد کلی بڑے چلا کیسے ٹوم کو لے کے ٹائگر کو اس کمرے میں بند کر کے نکل جاتی ہے اب کلی کیچن میں آتی ہے اور فریز سے کچھ مرس نکالتی ہے اور اپنے ماں کے پارس سے ملی نین کی دوائی ان مرس کے ساتھ ملا دیتی ہے اس دوران ٹوم بھی کچھ کھانا چاہتا ہے کلی اسے چوکلیٹ دیتی ہے اس کے بعد کلی ان مرس کو گھر میں ایہا ہوا فیکتی ہے کچھ دیر بعد وہ ٹائگر کمرے سے باہر آتا ہے اور ان مرس کو کھانے لاتا ہے دوسری طرف کلی چھات کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کلی کو ٹائگر کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ٹوم کو لے کے ایک کمرے میں چھپ جاتی ہے اور دروازے پر ایک ٹیبل لگا دیتی ہے ساتھ میں وہ اس کمرے کی کھڑکی توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ٹائگر دروازہ توڑنے والا ہوتا ہے اس لئے کلی ٹوم کو لے کے ایک کواڑ کے اندر چھپ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں نیند کی گولیوں کا ٹائگر پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے آپ کے لئے یہاں ٹائگر کا جانے کا انتظار کرتی ہے لیکن تب ہی ٹائگر کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ کواڑ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے ایک طرف ٹائگر کواڑ کو توڑ رہا ہوتا ہے دوسری طرف کلی ایک روٹ کی مدد سے دیوار کو کلی جیسے تیسے کر کے دیوار توڑ دیتی ہے اور ٹوم کو باہر نکال لیتی ہے اور جب خود نکل رہی تھی تب ہی ٹائگر کلی پر حاملہ کر دیتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور بھاگ کے دوسری کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کمرے کی دروازے بند کر دیتی ہے اور اس دروازے پر بھی ایک ٹیبل کو لاغا دیتی ہے اب کلی اپنی پوری طاقت لاغا کر کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کلی کی نظر بندک کی گولیوں پر پڑتی ہے اور وہ بندک دھوننے لگ جاتی ہے لیکن کلی کو بندک نہیں ملتی اب ایک کپڑے کو اپنے گھاؤ پر بانتی ہے تب ہی وہاں کلی کو کچھ انشورنس پیپار ملتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد کلی کو پتا چلتا ہے کہ ٹوم اور کلی مرنے کے بعد جونی یعنی سوتیلے پتا کو سارے پروپائیٹی مل جائیں گے اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس انجان شخص نے گھر کے اندر ٹائگر کو چھوڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جونی ہی تھا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد اسے ایکسیڈنٹ بتا کر سارے دولت ہڑپ لے یہ دیکھ کلی کو گصہ آتی ہے اور وہ پھر سے بندک دوننے لگ جاتی ہے آخر میں کلی کو بندک مل جاتی ہے اور بندک کو لوڈ کر کے ٹوم کو گھر کے اندر رکھ کے کلی باہر آ جاتی ہے کچھ دیر بعد کلی کو ٹائگر کے آنے کا آواز سنائی دیتی ہے اور کلی بینا کچھ آواز کے دیوار کے پیچھے چھپ جاتی ہے لیکن تبھی کمرے سے ٹوم باہر آ جاتا ہے ٹائگر یہاں پر اس مرس کو کھانے لاتا ہے موقع دیکھ کلی گولی چالاتی ہے لیکن نشانہ جھوک جاتا ہے جس وجہ سے کلی بھاگنا شروع کرتی ہے اس کے پیچھے ٹائگر بھی بھاگتا ہے اور بھاگ کے کچھن میں چلی آتی ہے ساتھ میں ٹائگر بھی ٹائگر جب گیس ٹیبل پر چڑھتا ہے اتنے میں کلی گیس کو آن کر دیتی ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کلی گولی چالانے لگتی ہے اس کے بعد کلی بھاگ کے دوسرے کمرے میں جاتی ہے ٹائگر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کلی اس کمرے کی بینٹی لیٹر کو توڑ کے گھر کے باہر نکل جاتی ہے اور کار تک پوچھتی ہے لیکن تبھی اسے ٹوم کی یاد آتا ہے جو ابھی بھی گھر کے اندر فاسا ہے اب وہ پھر سے گھر کے اندر جاتی ہے اور ٹوم کو لے کے باتروم میں آتی ہے کلی اب کچھ سامانوں کو اکٹھا کر کے آگ کی مشال تیار کرتی ہے تھاکہ یہاں سے نکلتے وقت ٹائگر ان پر اٹک نہ کرے مشال جلانے کے بعد کلی ٹوم کو لے کے نیچے آتی ہے لیکن تبھی ٹائگر ان پر حملہ کرتا ہے کلی مشال دکھا کر ٹائگر کو رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹائگر ڈڑنے کی وجہ ہے ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے جسے دیکھ کلی ٹوم کو ڈیپ فریز کے اندر جانے کو کہتی ہے ساتھ میں کلی بھی اس کے اندر چلی جاتی ہے زیادہ تھکان کی وجہ سے ان کے آنکھ لگ جاتی ہے اب اگلے دن صبح کیلی فریز سے باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے تفان رکھ چکی تھی اور ہال میں ٹائگر بھی نہیں ہے کچھ دیر بعد جونی ایک بندگ کے ساتھ گھر پوچھتا ہے اور جونی ان دونوں کو زندہ دیکھ چوک جاتا ہے کیونکہ اس کے پلین کے مطابق یہ دونوں کو آپ تک مر جانا چاہیے تھا جونی دروازہ بند کر کے ان کے سامنے انجن بننے کی کوشش کرتا ہے کیلی کہتی ہے یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے ہم میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا ہمیں یہاں سے جانے دو لیکن تب ہی آچانک وہ ٹائگر جونی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے نوز کے کھانے لگتا ہے اس کے بعد کے لئے ٹوم کو لے کے گھر کے باہر آ جاتی ہے اور گھر کی دروازے باہر سے بند کر دیتی ہے اور اس طرح یہ دونوں بھائے بہن ٹائگر سے بچ جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا